کراچی کے ایک بہت بڑے اسپتال سے تعلق رکھنے والے ایک جید انورڈڈ گوماس میں ڈاکٹر صاحب سے جب گفتگور ہوئی دو روز قبل بحث دو روز قبل انہوں نے بتایا کہ ان جیسے پروفیسرز کی تنخائیں بھی نصف کر دی گئی ہیں نصف کر دی گئی ہیں اور وجہ جو بتائی گئی ہے اسپتال کی جانب سے اسپتال انظامی کی جانب سے وہ یہ کہ اسپتال میں مریض نہیں ہیں اگر اسپتال میں مریض نہیں ہیں ڈاکٹرز کی پروفیسرز کی تنخائیں نصف کر دی گئی ہیں تو پھر کورونا پیشنٹس کدھر بھرے ہوئے بھائی آئی سی او کیوں نہیں مل رہا ہے وینٹی لیٹرز کا آئے ہیں جو سندھ سرکار گانا گا رہی ہیں اور مجھے اور آپ کو سنا رہی ہیں اب آئیے دوسری جانب کراچی میں بچوں کے ایک اور معروف چائلڈ سپیشلسٹ جن کا تجربہ کئی سالوں پر الحمدللہ محیط ہے اللہ رب العزت نے ان کے دل میں انسانیت کا درد اور ہاتھوں میں ان کی تشخیص میں شفا بھی رکھی اس امہ الحمدللہ ان سے جب میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا جو ریشو تھا اسپتال انظامیہ کے ساتھ جہاں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہ سکسٹی فورٹی تھا وہ سکسٹی فورٹی تھا اور ظاہر ان کے پاس پیشنٹس کی بھی ایک افراد تھی کراچی کے دو مختلف معروف اداروں میں وہ بیٹھا کرتے تھے اب کرونا کے آنے کی وجہ سے ان کی جو معاملات ہیں وہ اسپتال انظامیہ نے ان کو سیونٹی تھرٹی پہ لاکر کے کھڑا کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہی دنی کی یہ صورتحال ایٹی ٹوئنٹی میں بھی تبدیل ہو جائے اگر یہی سب لوگ ڈاؤن کا تام جام چلتا رہا اب آپ بتائیے کہ ڈاکٹرز کو دینے کے لیے اسپتالوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر اسپتال مریضوں کو علاج یوں نہیں کر رہے ہیں اسپتال تو کمائی کے اٹے ہیں یہ دنیا جانتی ہے میں خود اپنی گھر سے دنیا کہہ رہا وہاں سے کسی کو شفا مل جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کا کارنامہ ہے اس میں کچھ ایک چند معروف نام کچھ ایک غیر معروف نام کچھ ایک ایسے لوگ کے جو ہماری خدمت کرتے ہیں اس میں ان کا پانٹیبیوشن ہے وہ میرے دل کے نزدیک ہیں وہ میری سرہ کب ہیں لیکن عموماً مضبخ خانے ہی ہیں کراچی کے اسپتال کراچی کے بہت بڑا اسپتال ایک اور بہت بڑا اسپتال جہاں ایک اطلاع کے مطابق چوون وینٹی لیٹرز ہیں چوون اس اسپتال نے اسی سند انزدامیہ کی ریٹ کو لات مارتے ہوئے لات مارتے ہوئے کورونا پیشنٹس کے علاج سے انکار کر دیا کدھر ہے وزیراعلا کدھر ہے بلاول مدوزاو آئے نظرہ آئے نظرہ پوچھیں یہ زکاة فنڈ کے نام پر وہاں اسپتال میں مریضوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے آپ کو آپ کی ڈیٹ بوڈیز نہیں ملتی یہ اسی کراچی کی بات کر رہا ہوں کسی سہیوال سیالکوٹ نانکوڑا پتہ نہیں اور کون کون سی جگہیں مجھے نام بھی صحیص نہیں آتے تو ان کی بات نہیں کر رہا کراچی کی بات کر رہا سندھ سرکار مجھ پر اور آپ پر اپنی رٹ آزمانے چلی ہے you won't believe ایک اتنی خوفناک ٹیلی فون کال مجھے ابھی تقریباً کوئی دس پندرہ منٹ پہلے رسیب ہوئی ایک تعلق دار کا فون تھا موصوفہ رو رہی تھی پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ عارفین اللہ کے واسطے مجھ سے وعدہ کرو کچھ بھی ہو جائے اپنی اور اپنی فیملی کو یہ ویکسین نہیں لگنے دوگے کرونا کی ویکسین آنے والی ہے جب میں نے ان سے پوچھا اس تفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ویکسین وہ نہیں ہے جو بتائی جا رہی ہے ہمارے یہاں جو بات میں اپنے ایکسر پروگرامز میں بھی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کتوں کے کاتے کا علاج نہیں کیا جا رہا لوگوں کو گھرگڑ جا کر کے ویکسین دی جا رہی ہے اتنے اچھے کیسے ہو گھائی چلو اچھے ہو مان لیا پولیوں کے علاج تک میں دو درو آگے کیوں آ رہا کرونا ویکسین گھروں پر آ کر کے لگاؤ گے کرونا کے سیڈیفکیشن دی جائیں گی کس لیے مقصد کیا ہے مقصد کی طرف آتے ہیں وہ بدبخت جو سوفٹ ویئر انجینئرنگ میں جس نے بہت نام کمائیا اس مردود جس کا نام بل گیٹس نام لینے کے بعد زبان کو تیزہ آپ سے بھی دھویا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس ہڈ حرام نے without all due respect please pardon me using these words غصے میں ہوں روزے میں ہوں پھر بھی یہ الفاظ استعمال کرنے کی آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے اجازت چاہتا ہوں اس فرون نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ نو ماہ میں کرونا کی ویکسین آ جائے گی اس وقت تک ہم کیا کریں اور تجھے کیسے پتا کہ کرونا کی ویکسین نو مہینے میں آئے گی تو اللہ میاں کا کوئی چہیتہ ہے یسو مسیح کا کوئی جاننے والا ہے تعلق دار ہے تجھے کیسے معلوم تجھے اٹھارہ اکتوبر کو کیسے پتا تھا تجھے ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن اور آرمی ادارہ خوراک کو کیسے ان بورڈ لیا ورلڈ ایکنومک فورم میں تجھے یہ کہا کہ ایک وبا آنے والی ہے اور اس سے کس طرح سے پریونشن کرنی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں تجھے کیسے پتا چل گیا تھا بھائی اتنا نیک اوکار ہے اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ انسانی بدال ڈیو رسپیکٹ زلالت ہے یہ کوئی خدا کا عذاب نہیں ہے پوری دنیا میں اس کمبخت کے خلاف وائٹ ہاؤس میں ایک پٹیشن داخل کی گئی ہے امریکی عوام کی جانب سے جس کا الٹیمیٹلی کچھ بھی نہیں ہونا وائٹ ہاؤس میں دائر اس پٹیشن میں امریکی عوام نے یہ موقع اختیار کیا ہے کہ بل گیٹ سے یہ سب پوچھا جائے کہ اس کی سورس آف انفومیشن کیا تھی اس کو کیسے پتا چلا نو مہینے کے بعد ویکسین آ جائے گی اور دوسرا کینیا کینیا میں یہ جو ویکسین کے نام پر لوگوں کو زہر لگایا گیا ہے بل گیٹس اور ملینڈا فاؤنڈیشن کی تعاون سے اس کے بعد جو وہاں بچے نامرد ہوئے ہیں اس کا حساب کون دے گا اب آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ بل گیٹس کیا ہے یہ امریکہ بہدر کیا ہے یہ انکل سیم وہ دیس کے جو اپنے لوگوں کو چار ہزار سے زائد لوگوں کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی اپیسوڈ میں مروا دے برباد کروا دے اور اس کے بعد دنیا پر چڑھائی کر دے ٹیررزم کے خلاف جنگ کے نام پر کیا وہ اپنے چند ہزار عمام کو مروا کر کے اگر اس کو چند ٹکوں کا ریال کا درم کا دینار کا ڈالر کا پاؤنڈ کا یورو کا فائدہ ہوگا تو وہ فائدہ نہیں لے گا اور وہ بھی اس وقت کہ جب امریکہ پر ایک انتہائی ذہنی معذور مگر مادہ پرست حکمران ڈانلڈ ٹرمپ نامی مسلط ہے بھول کرتے ہیں جناب ایمان آپ بھول کرتے ہیں سندھ کی بات کی لیتے ہیں مردودہ بہاب صاحب کا اگران میرے سامنے ہے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے بعد اب عورتوں میں کرونا پھیل رہا ہے مردودہ بہاب صاحب کہ عورتوں میں کرونا پھیل رہا ہے ایک عورت ہی دکھا دیجئے ایک عورت آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی ہو ایک عورت نیشنل میڈیا میں پریزنٹ کر دیجئے ناصر حسین شاہ صاحب کیا کہتے ہیں جناب ایمان کہتے ہیں کرونا کے خلاف جنگ لمبے عرصے چلے گی جناب میں بھی اگر آپ کی طرح ڈیفینس اور سکھر کے بڑے بڑے محلات کا مالک ہوتا تو میں بھی میڈل کلاس یہ ہے جو اپنے بقا کی جنگ لڑا تھا اور اس میں اچانک آپ لوگوں نے یہ کرونا نامی ڈراما مسلط کر دیا اور اب میں ان اندھو بیروں گھونگو ان without due respect کہنے دیجئے گدھو کی جنگ لڑا ہوں کہ جن کو خود نہیں پتا ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے میں ان کا وقیل نہیں ہوں خدا کی قسم میں یہ اپنی اور اپنے بچوں کی لڑائیں لڑا ہوں مجھے پتا ہے اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کے سر پہ کوئی اور چھت نہیں ہے لیکن اس وقت میں لڑنے پر مجبور کر دیا گیا میں اور کیا کروں چپ چاپ یہ قتال ہوتا دیکھتا رہا ہوں چپ چاپ دیکھتا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ یہاں اللہ ماف کرے کب میرے گھر کی دیلیز کو پکڑتی ہے تو پھر مجھ میں اور کراچی اور پاکستان کے ایک عام آدمی میں کیا فرق ہے وہ ایک عام آدمی جو بیوی کے سامنے چیتا بنتا ہے لیکن گھر کی دیلیز پر کھڑے ہو کر کوئی تک کی بات کرتے ہوئے اسے موت آتی ہے وہ جسے اپنے حق کی لڑائی لڑنا تو دور فریس کلپ پہ جا کر کے ایک ہلکا سا نعرہ مارتے ہوئے بھی موت آتی ہے وہ جو بڑھ چڑھ کر کے ہر پانچ سال کے بعد ووٹ دیتا ہے اور پھر پانچ سال جو دیکھ آتا ہے اور پھر روتا رہتا ہے میں اس عام آدمی کی طرح نہیں ہوں اور میں یہ اللہ رب العزق کی بارگاہ میں پروف کر رہا ہوں سنبال عبداللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری آواز میں اتنا اثر ہے کہ میں یہاں بات کروں ہی اپنے پروگرام میں میری آواز کہاں تک جاتی ہے ڈاکٹر سید مراد علی شاہ صاحب جو ڈاکٹر تھے اللہ کا شکر ہے سنبال عبداللہ اب انہوں نے کیمرہ بریفنگ چھوڑ دیئے اب یہ کام وہ کسی اور سے لے رہے تاہم ڈاکٹر ازرا پیچوہ صاحبہ ابھی بھی منظریان پر نہیں آئی ہے ہاں ایک بات اور آپ کو بتاتا حکومتی ایما پر جو گاہ بگاہ اگر کے ڈاکٹرز پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کے چیمپئن کی مجھے کال آئی مجھ سے بات کرنے کی کوشش انہوں نے کی میں نے معذر کر کے اور فون ڈراب کر دیا کیونکہ مجھے پتا تھا وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کے آفس میں بھی ایک دو لوگ ہیں انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ کے پاس کال آنے والی ہے وہ درحقیقت مجھ سے تائید چاہ رہے تھے حکومتی اقدامات کی یا ان کی وہ جو سو کال لدارہ ہے ڈاکٹروں کی ایک انجمن جو عوام کو اس بہامر سے بچانے کے لیے تڑپ رہی ہے سر میں آپ کے ہاتھ آؤں گا نہیں مشکل ہے مشکل ہے جب میں وفاق کے خلاف بول رہا ہوں اور باباں کے دوحل بول رہا ہوں جب میں صوبے کو نہیں چھوڑ رہا اور بالکل نہیں چھوڑوں گا جس بکوز میرا کوئی پرسنل لیجنڈا نہیں ہے میں اپنے اپنے بچوں اپنی فیملی کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوں اس میں پاکستان کے ایک عام آدمی کو فائدہ ہوتا ہے تو ہو جائے سانو کی میں ان کا کانسلر نہیں ہوں میرے دل میں ان کا درد ضرور ہے لیکن میں ان کے لیے لڑائی لڑنے کا خواہ نہیں ہوں میں اپنے بچوں کو خدا نہ خواستہ یتیم کرانے کا خواہ نہیں ہوں